ملکی تاریخ بدل گئی دیکھتے ہیں اب وزیراعظم اپنے اور وزیراعظم بستار کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والی کرپشن اور اکربہ پروری پر کیا سزا مقرر کرتے ہیں لیگی صدر کی تنقید شہباز شریف کا چینی اور گندم بہران کی رپورٹ پر کاروائی کا مطالبہ بغلیں بجا رہے ہیں شہباز شریف صاحب بائی سرب روپیہ جو آپ کے دور میں سبسیڈی کی شکل میں شوگر ایکسپورٹ پر دیا گیا اس میں سے ایک ارب چالیس کروڑ روپے کی سبسیڈی شریف ہاندان نے سلمان شہباز شریف کے ذریعے لی انکوائری رپورٹ میں حفومتی شخصیات کی نشاندہی خود احتسابی کی مثال شہباز شریف چینی اور گندم بہران کے رپورٹ پر بغلے نہ بجائیں سیاسی دکانداری چمکانے سے پہلے اپنے گریبان میں چھانکیں دو نہیں ایک پاکستان وزیر آزم کا وعدہ تھا فردوس آشک آوان کا رد عمل خان صاحب کا احتساب بری طرح بے نکاب ہو چکا چینی آٹا بہران میں ملوث لوگ آیا اب کس بات کا انتظار کیا صرف زرداری اور نواز شریف کی گرفتاری کے وقت فارنزک رپورٹ کا انتظار کیا گیا تھا مولا بخش چانڈیو کا سوال موزور کھونا مسیح چار زندگیاں نکل گیا ملک میں اب تک پینتالی سمبات پنچاب میں ایک ہزار تین سو انیس سندھ میں آٹھ سو اکیاسی غیبر پختونخواہ میں تین سو بہتر اور بلوچستان میں ایک سال نوازی افراد متاثر مریضوں کی مشموعی تاتا تین ہزار انسٹ تک پہنچ گئے وائرس سے بچاؤ کے اقتامات سندھ میں چوتھویں روز بھی لاکڈاؤن آہم شہرہوں پر فوج رینجرز اور پولیس اہلکار تائنات بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے والوں کی پکڑ دھکڑ سینکڑوں مقدمات لوگڈاؤن کے بائیس کاروبار بن نیا بہران جنم لینے لگا سندھ حکومت متاثرین کو راشن کی پراہمی کا طریقہ کاربسا کرنے میں تاہال ناکام دہاری دار طبقہ فاکوں پر مجبور خوربت کے مارے افراد سڑکوں پر نکلنے لگے چودہ افراد کے بعد مرحلہ وار کارباری سرگرمیاں شروع کریں وزیراعلا سندھ کی ایسو پیس تیار کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس سنتکاروں کی تجاویز پر غور پنچاب میں بھی لوگ جاؤن برقرار اشیاء خورنوش کی شام پانچ بجے تک قرید و فروغ میڈیکل سٹور سپابندی سے مستثنہ لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے پولس کا گشت پوجی جوانوں کی معاونت بھی حاصل روشن کے لیے بلایا لیکن کچھ نہیں ملا لاہور میں احتجاز مظاہرین کی گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کی کوشش صبح چھے بجے سے لائن میں لگے ہیں شہریوں کا پارا ہائی حکومت کے خلاف نارے باز چھے بجے گئے ہیں ہم انہوں نے کہا مل جاتا ہے مل جاتا ہے مل جاتا ہے ابھی تک کوئی نہیں ہے بعد میں پھلے سال احمد تنگ کر رہے چاہو جو چناتی کٹ ہمارا لے لیے اولادے ہیں ہم لوگ صبح سے بھوکے ہیں بچے ہمارے گھر میں بھوکے پڑے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کرونا سے کوئی نہیں مرے گا بھوک سے مر جائے گا شہر بیٹے کے صبح کی آیا ہوئے ہیں یہاں بھی ہمارے در سال کوئی احساس سلوک نہیں کر رہے ہیں کہ جو ہم کو راشن ملا جائے ہیں ہمیں یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے ہم بہت زلیل ہو چکے ہیں اپنے گھروں میں زلیل ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھوک پیاسے مر رہے ہیں ان کو کسی کا احساس نہیں ہے بلاتے ہیں بلا کے یہاں پر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے رہا ایسی روٹی پانی تو بھی ایسی گیا ہے لوگوں نے کرا جائے سے مانگتاں نے کھلا جائے سے اوٹھو بھی گیا گیا ہے کرونا ہمیں لگے نہ لگے بھوک لگ لگ کے ہم مرتے جا رہے ہیں کوئی فرق نہیں ان کو پڑھا عوام ایسے ہی بھوکی مر رہی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھا یہ بس اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں وزیراعلا پنچاب سے چینی ڈاکٹرز اور ماہرین کی ملاقات کرونا سے نمٹنے کے لیے دو طرفہ تعاون اور مشترکہ کاوشوں کو پروخ دینے پر اتفاق محلق وارث سے بچاؤں کے لیے دوست ملک کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے عثمان بستار پورت مہنگا سے ایک سو نو ٹیسٹ نیگٹیو آگئے کیونکہ ہم نے وہاں پہ اس علاقے کو کورنٹائن کیا تھا خون سے جو پلازمہ نکالا جائے گا یہ ان بیماروں کے لیے جو کرٹیکل ہوگے ان کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے خیبر پختنخواہ حکومت کا جو آج ہمارے ہائل ڈپارٹمنٹ نے نوٹفائی کیا ہے مردان کی یونین کانسل مہنگا میں ایک سو نو ٹیسٹ منفی آگئے چند روز میں علاقہ کلئر کر دیں گے پلازمہ کے ذریعے علاج کے لیے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل پانچ رکھنی کمیٹی بنا دی گئی اجمل وزیر کی میڈیا ٹاپ بندش ہم نے لگائی بھی اس وقت اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاو کو روکنے میں یا اس میں کمی کرنے کے اندر ہمیں کامیابی ہو رہی ہے چند ہفتے آگے یہ نظر آتا ہے کہ یہ ممکن ہو کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے ہم اس کی لیمٹس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں لوگڈاؤن کے نتیجے میں ایک رونا کا پھیلاو روکنے میں کامیابی مل گئی شہری لوگڈاؤن پر مکمل عمل نہیں کر رہے بندشوں سے معیشت متاثر ہو رہی ہے قوم کے جانب سے نصب و سب کا مساہرہ خوشائند ہے اسد عمر ان کو ابھی ہم دو ہزار روپے دے رہے ہیں ان کو ہر مہینے اگلے چار ماہ کے لیے اضافی ایک ہزار دیا جائے گا اور ان کو یک مشت بارہ ہزار دیے جائیں گے احساس کفالت پروگرام کی خواتین کو تین ماہ کے بارہ ہزار اکٹھے دے رہے کا پلان صوبے اپنے بجٹ میں سے بھی مستحق افراد کی مدد کریں گے ہنگاوی کیش کے لیے شناختی کار نمبر 8171 پر بھیجنا ہے وہ اپنے خصوصی سانیہ نشتر کی فرسکانس کریں افغانستان کی درخواست پر چمن ترخم بورڈر کل سے کھولنے کا فیصلہ پاکستان میں موجود افغان شہری 9 اپریل تک واپس جا سکیں گے دفتر خارجہ کا اعلامیہ پی آئیے کے چار پائلٹس میں وائرس کا شبہ پروازیں آپریٹ کرنے سے روک دیا گیا پزائی عملے کو کرنٹینہ کرنے کے معاملے پر بھی وساحت جاری کھونا کیسز میں مسلسل اصافہ حکومت ذمہ داری کا مساہرہ کریں امدادی پاکیج اعلانات تک محدود اب تک کسی کو ایک روپیہ نہیں ملا بچھلی اور کیس پلوں کی معافی کا فوری اعلان کیا جائے سراج الحق کا مطالبہ پاک بحریہ کی ملک کے مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری کراچی کی ساحلی پرٹی اور کریکس ایریا میں ضرورت مند خاندانوں میں راشن کی تقسیم اسلام آباد کی کچھی آبادیوں میں بھی غریبوں کی مطل پاک سرزمین پارٹی بھی اندادی سامان کی تقسیم میں پیش پیش اپنے دفاتر کو ریلیف آفیسیز میں تبدیل کر لیا کھرونہ سے مطالق حکومت اقدامات ناکافی حکومت اور آپوزیشن اہم مسئلے پر بھی سیاست میں مصروف ہے مصطفیٰ کمال کی تنکی مصطفیٰ کمال سے درنا نہیں لڑنا ہے ایسلوٹ آرمی مانس اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے درنا نہیں لڑنا ہے ایسلوٹ آرمی آفیسر اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے درنا نہیں لڑنا ہے تم سے ہے پاکستان کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹر پیرامیڈیکل سٹاف پولیس اور افواج پاکستان کے بہادروں کو قوم کا سلام آپ بھی حمد بدھائیں اپنا پیغام ہمیں پھشوائیں ووٹس اپ نمبر آپ کی سکرین پر پوری دنیا کھونا کی لپیٹ میں آگئی سپین میں مسید 471 بیلچیم میں 164 حلاکتیں جرمنی میں آج بھی 34 افراد سندگی ہار گئے 24 گھنٹوں کے دوران ایران میں 151 امبار سپر پاور بھی وبا کے سامنے بے بس امریکہ میں آج بھی 677 حلاکتیں دس ہزار نئے کیس بھی ریپورٹ مجموعی تعداد تین لاکھ اکیس ہزار تک پہنچ گئی آنے والے دو ہفتے مزید حلاکت فیس ہو سکتے ہیں ٹرم کا خدشہ ٹرم سماج دشمن مسخرہ کرونا کی خلاف بروقت اقدامات نہ کر کے قوم کو مشکل میں ڈال دیا معروف امریکی دانشور نوم چونسکی کی شدید تنکی کرونا برطانیہ میں مزید 601 کے زندگیاں نگل گیا چھ ہزار نئے کیس بھی ریپورٹ مجموعی تعداد 48 ہزار تک پہنچ گئی لندن سمیت پورے انگلنڈ میں شدید خوف و حراس ملکہ کا آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے بات کریں گے وزیراعظم امران خان کی جنہوں نے کہا ہے کہ ملکی تاریخ میں آج تک کوئی ریپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ان کا کہنا تھا کہ گندوں بار چینی بہران پر ریپورٹ کسی ٹیمپر کے بغیر جاری کرنے کی ہدایت کی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امران خان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے انکوائیڈی کی ہدایت کی ہے فورنزک انیلیسس کروایا جائے گا جس کی ریپورٹ پچیس تاریخ تک آ جائے گی اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں انہیں جو سزا ہے وہ دی جائے گی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم امران خان نے اس سے متعلق ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ تمام تر جو مافیا ہے اس کو اس ریپورٹ نے بے نکاب کی سالہ ملکی تاریخ بدل گئی پہلی بار کسی بھی واقعی کی ریپورٹ منظر عام پر چینی گندم بوران کے ذمہ داران بے نکاب پچیس اپریل تک انتظار کریں کسی کو نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم امران خان پرازم وزیراعظم امران خان نے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ وعدے کے مطابق شوگر گندم کی قیمتوں میں اچانک اضافے کی انکواری ریپورٹ جاری کر دی ابتدائی ریپورٹ کو بغیر تاخیر اور کسی ٹیمپرنگ سے پہلے عوام کے لیے جاری کیا گیا اس اقدام کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ ماضی کی لیڈرشپ اپنے مفادات کے تحت ایسا کرنے کی اخلاقی جورت نہ رکھتی تھی پچیس اپریل تک با اختیار کمیشن فرانزک ریپورٹ دے گا ریپورٹ کے بعد کوئی طاقتور لابی ہماری عوام سے نجائز منافع نہیں حاصل کر سکے گی شہباز شریف نے چینی اور گندم بہران کی ریپورٹ پر کارروائی کا مطالبہ کر دیا ان کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ای سی سی کے چیرمن ہیں دیکھتے ہیں اپنے اور وزیراعظم بستار کے خلاف بڑے پیمانے پر ہونے والی کرپشن اور اقربہ پروری پر کیا سزاب مقرر کرتے ہیں مسلم لی قنون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایف آئیے ریپورٹ وزیراعظم امران خان اور وزیراعظم بستار کے خلاف فرد جرم بھی ہے یہ سنگین انکشاف ہے ملوث افراد کی خلاف کارروائی ہونی چاہیے کھرونا سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس تحیے کے ساتھ وطن واپس آیا تھا کہ سیاست اور ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر قوم کی خدمت کرنی ہے معاونے خصوصی برائی طلاف فردوس آشک آوان نے یہ کہا ہے کہ ریپورٹ میں شریف رب بری طرح بینکاب ہو چکا انکوائری ریپورٹ میں سلمان شہباز کا نام بھی شامل ہے شہباز شریف چینی اور گندم بہران کی ریپورٹ پر بغلے نہ بجائیں سیاسی دکانداری چمکانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں دو نہیں ایک پاکستان کی حقیقی اور عملی تصویر بنانے کے لیے اس ملک کو جدوجہد کروں گا یہ تیس سال سے جو جاری کھیل تھا اس ریپورٹ نے اس کھیل کا پردہ چاک کر دیا کہ پچھلے چار سال یعنی جب سے نون لیگ کی حکومت آئی بائیس ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی یہ جو آج بگلیں بجا رہے ہیں شباز شریف صاحب لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ وہ بائیس ارب روپے جو آپ کے دور میں سبسیڈی کی شکل میں شوگر ایکسپورٹ پہ دیا گیا اس میں سے ایک ارب چالیس کروڑ روپے کی سبسیڈی موسیقی موسیقی